پاکستان کو ایک ارب سولہ کروڑ ڈالر قرص کی پسط موصول پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ بی بی سی کی طرف سے شائع کردہ لائیو رپورٹنگ یہ ٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ حکومت پاکستان نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے اور نئے قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جن کا اطلاع آج سے ہوگا وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر دو روپے اور سات پیسے اضافہ کیا گیا جس کے بعد نئے قیمت دو سو پینٹیس روپے اور اٹھانوے پیسے جبکہ ہائی آسپیٹ ڈیزل کی نئی قیمت دو روپے اور نینانوے پیسے اضافہ کے بعد فی لیٹر دو سو سینٹالیس روپے اور تینٹالیس پیسے ہوگی دوسری جانب مٹی کا تیل دس اشاریہ نو دو پیسے مہنگا ہو کر دو سو دس اشاریہ تین دو اور لائٹ ڈیزل نو روپے اور اناسی پیسے اضافہ سے دو سو ایک روپے اور چبون پیسے تک پہنچ گیا view more on twitter آئی ایم ایف سے پاکستان کو ایک ارب سولہ کروڑ ڈالر پھرس کی فسط موصول ہو گئی اسٹیٹ بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق بودھ کو آئی ایم ایف کی جانب سے ایک ارب سولہ کروڑ ڈالر پھرس کی فسط موصول ہو گئی ہے کھوٹر پر جاری بیان میں اسٹیٹ بینک کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ایک زکیٹیو بورٹ کی جانب سے منظوری کے بعد پاکستان کو ساتھویں اور آٹھویں قصد کی رقم جاری کر دی گئی ہے اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ اس رقم سے ذر مبادلہ زخائر بہتر ہوں گے اور دیگر بین الاقوامی ذراعہ سے مدد لینے میں بھی آسانی ہوگی